کیا ذمہ داری ہے صرف اپوزیشن پر آتی ہے؟ کل سینما مالکان ہمائے ساتھ تھے، ریسٹورنٹس کے اونرز ہمائے ساتھ تھے، شادی آلز کے مالکان ہمائے ساتھ تھے اور سب ہی اعتراض کر رہے تھے کہ ہمارے کاروبار کو بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور 20 نومبر سے کچھ کاروبار بند ہو بھی جائیں گے لیکن حافظ آباد میں سوات میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب ماں خطاب کر رہے ہیں نہ انہوں نے خود ماسک لگائے ہوئے، نہ ان تمام شرکہ نے ماسک لگائے ہوئے تو پھر وہاں پر نہیں کرونا پھیل رہا اور وہاں نہیں صورتحال اس سے بھی بتر ہو سکتی دو تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو نئی احکامات آئیں گے ان سی او سی کی تو وہ سب ہی فالو کریں گے اور ان کے اعتراضات جو ہیں کسی ریسٹورنٹ کے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ہم نے تو باقی ملکوں کے مقابلے میں بہت پہلے اپنے سارے ریسٹورنٹ بھی کھول دیئے شادی گھر بھی کھول دیئے اب ذمہواری جو ہے یہ تو ان لوگوں پہ پڑتی ہے زیادتی کی تو یہ بات ہے بند تو ہم تب ریسٹورنٹ کریں گے اگر ایس او پیز نہ فالو تو آپ اگر ایس او پیز فالو کریں شادی گھروں میں بھی ایس او پیز فالو کریں جس طرح کہا ہے کہ اگر پانچ سو کی کپیسٹی ہے تو آپ دھائی سو پہ کر دیجئے اور اگر ہزار کی کپیسٹی ہے تو پانچ سو پہ کر دیجئے تاکہ سوشل ڈسٹنسنگ بھی ہو جائے لیکن ڈاکس آبا جب سوات میں حافظ آباد میں جلسے ہوئے وہاں بھی ایسا ہونا چاہیتا ہے کہ اگر بیس ہزار کی کپیسٹی ہے تو دس ہزار لوگ آئیں وہاں تو کچا کچ لوگ بھرے ہوئے تھے تو جب حکومت رول موڈل بنے گی خود لیڈنگ فرم دا فرنڈ والی سیچویشن میں آئے گی خود مثال قائم کرے گی تو عام لوگ اس کو فالو کریں گے نا I know I totally agree with you یہ سب سے بڑی بات ہے کہ I totally agree with you ابھی تو نہ کوئی ریسٹورنٹ بند ہوئی ہے نہ کوئی شادی گھر بند ہوئی ہے یہ انٹیسپیشن میں ساری باتیں ہو رہی ہیں نا تو انٹیسپیٹ ہمیں کرنا چاہیے نا کہ حالات خراب ہو رہی ہیں اور یہ انسٹرکشنز اب دے رہی جائیں گی اور انسی او سی جو ہے already is working on that آج ایپس کمیٹی کی میٹنگ جو ہے لاہور کے اندر بھی ہوئی جس کے اندر ہم نے بتایا ہے کہ یہ سیچویشن ڈیویلپ ہو رہی ہے اور یہ سیچویشن ڈیویلپ ہونے کے ناتے ہمیں سب کو احساس اور خیال کرنا پڑے گا کہ ہمیں ان سارے اکٹ سے گریز کرنا پڑے گا اب آ گیا مسئلہ یہاں کے as a health department میری responsibility کیا بنتی ہے وہ ہم اپنی پوری تیاری کر رہے ہیں جہاں تک ہسپتالوں کا تعلق ہے جہاں تک district quarter ہسپتالوں کا تعلق ہے پسلے تین دنوں سے ساری میٹنگز میں ہم نے سب کو standing instructions دے دی ہیں کہ بھئی آپ کا protective equipment آپ کی دوائیاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے تاکہ خدا نہ خواستہ انسی اوسی کی تجاویز کے مطابق جو دس بہے تک آپ لوگ ٹائم کو محدود کر رہے ہیں ریسٹورنٹس کے لیے دیگر فیلڈز کے لیے تو یہ کیا دس بجے کے بعد دس بجے کا اگر یہ ٹائم رکھا جاتا ہے اور کوئی ریسٹورنٹس ایس او پی فالو بھی کر رہا ہے تو دس بجے سے پہلے وہاں پر نہیں کرونا پھیل سکتا دس بجے کے بعد ہی تو اصل ان کا کاروبار چلنا شروع ہوتا ہے انہیں اعتراض ہے کہ اس ٹائم کو کیوں محدود کیا جا رہا ہے اگر کوئی proper ایس او پیز کو فالو کر رہا ہے دس بجے سے پہلے اور ایک ایسا شہر ہے جہاں پارٹیکولیٹ میٹر خاص طور پر سموگ جو ہے یہ ایک ایڈیڈ حیزرڈ ہے جو مزید پھیلائے گا کووڈ کو یہ پارٹیکولیٹ میٹر کے کیری دس وارس ہمیری کوشش یہ ہے کہ آپ منیمائز کریں گے جب ایکٹیوٹی آپ کے میکسیمم کانٹریبیوشن سموگ کس چیز سے ہوتا ہے نمبر وان گاڑیوں کی امیشن سے ہوتا ہے یہ جو آپ کے جو گاڑیوں کے فیومز ہوتے ہیں پھر دمبر ٹو یہ جو ہماری بھٹے ہیں ان سے پھر جو فیکٹری ہیں ہماری پوری کوشش ہے کہ ان کو محدود کریں سموگ کم ہو تاکہ اگر سموگ بڑھا تو پھر نمبر آف کیسز جو ہیں ان کے بڑھنے کے چانس ہے اور انٹینسٹی جو ہے بیماری کی اس کی بھی بڑھنے کے چانسز ہیں وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے لنگز پر سموگ کا بھی ایفیکٹ ہے اور اس کی اوپر سے کرونا کا بھی ہو گیا تو پھر یقیناً اس کی فٹیلیٹی ریٹس جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے ان ساری چیزوں کو ایک چیز پر نہیں نظر رکھ رہے ہیں وی آر ٹرائنگ ٹو کیپ لک آؤٹ آن ڈی انوائرمنٹ آن ڈی ٹیمپریچر اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اس کے ساتھ اس لیے لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ یہ سارا کام جو ہے بڑھا سانٹیفکلی اس کی اوپر سوچ بچار کر کے ہم میرا خیال ہے باہد ملک ہیں جس نے اپنا منیمائز کیا ایکنومک ملڈاؤن آپ دیکھیں ساتھ والے ملک آپ کا ہندوستان ہیں اور دوسری طرح اعلان ہیں پرائم نیسٹر بھی کبھی لوگ ڈاؤن کے حق میں نہیں رہے کہ ظاہرہ اس سے غریبوں کا کاروبار متاثر ہوتا ہے کچھ روز پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ کاروباری سرگرمیاں بند نہیں کی جائیں گی معیشت کا پائیا نہیں روکا جائے گا لیکن پھر جب ان سی او سی کی تجاویز آئیں تو وہ اس کے بلکل وزیر آزم کی بات میں اور ان تجاویز میں بڑا تضاد تھا تو اس کے بعد اب یہ جب کاروبار کو محدود کر رہے ہیں جن لوگ اب پیک ٹائم ہی رات دزوے کے بعد کمانے کا ہے رات بارہ ایک دو بھائی تک زارے لوگ ریسٹرانٹس میں جا کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہ ٹائم ان کا کٹ آف ہو جائے گا تو ان کی وہ سیل آتی ہو جائے گی دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہم اپنی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی لانے کوئی تیار نہیں ہے ساری دنیا کے اندر سات بجے کے بعد دکانیں بند ہو جاتی ہیں میں انگلینڈ کی اگر میں بات آپ کو کوٹ کروں سات بجے کے بعد آپ کو کوئی دکان کھولی نہیں ملے گی ایک جمعہ رات والے دن وہ دکان کو کھلا دیتے ہیں رات دس بجے تک وہاں بھی تو لوگ زندہ ہیں ریسٹورنٹس کے لیمٹڈ ٹائمز ہیں دس بجے کے بعد ریسٹورنٹ بانی کر چلتی وہاں بھی تو لوگ زندہ ہیں اور ریسٹورنٹس چل رہے ہیں اور کاروبار چل رہے ہیں ہم ایک کوئی بھی چیز اگر بہتری کی طرف لگ کے جانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ یہ حکومت لوگوں کے مخالف کام کر رہی ہے ہم آپ کی صحت کے لیے اور آپ کی بہتری کے لیے ساری سوچ کرتے ہیں چلیں لوگ کی صحت و بہتری کے لیے آپ کی بہتری کی کوشش کرتے ہیں ایک لمبا عرصہ اس بیماری کو ہو چکا ہے فروری مارچ میں اس کا آغاز ہوا تھا ویکسین کے حوالے سے پاکستان میں کیا تیاری ہیں کیا ریسرچ کی گئی ہے اور بینر اقوامی طور پر آپ لوگوں نے جہاں ویکسین کی تیاری کے دعوے کیے جا رہے ہیں رابطے ہوئے کچھ پاکستان میں کب تک دستیاب ہو سکتی ہے اس بارے میں ذرا کچھ اگر روشنی ڈالیں آم دیکھیں جی اس وقت تعداد ٹیسٹوں کی بہت حد تر بڑھا دی گئی ہے آج کے دن میں ہی اگر آپ دیکھیں تو انہیں تقریباً چودہ ہزار ٹیسٹ کی ہیں اور کیونکہ ہم وہو کی گائیڈ لائنگ فالو کرتے ہیں وچھ مینز کہ انفیکٹیڈ پرسن اور کانٹاکٹ ٹریسنگ کر کے ہم انڈوں کی ویکسین سے متعلق میں نے سوال کیا تھا پاکستان میں ویکسین کے لیے کیا کوئی ریسرچ اور تیاری ہو رہی ہے اور کن کن ممالک صاحب اس سلسے میں رابطے میں میں یہی بار بتانے لگی جی جی بلکل دیکھیں جی ہم نے اپنی ویکسین کا جو تعلق ہے وہ چائنہ کے ساتھ رکھا ہے چائنیز ویکسین جو ہے that is under trial in پاکستان اور کیونکہ اب human trial شروع ہوگی ہے that means we are towards the end of the trial hopefully انشاءاللہ جس طرح باقی ملکوں کے اندر trials ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر بھی لوگوں نے volunteer کیا وہاں آج کی اخباروں کے اندر اشتہار ہیں بہت بڑے بڑے جو volunteer کرنا چاہتے ہیں trial کے لیے وہ apply کریں so what I'm trying to say کہ trial ہو رہی ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اگلے دو ماہ کے اندر کچھ نہ کچھ اس کے نتائج سامنے آئیں گے اور مضبط نتائج آئے تو انشاءاللہ ہمارے چائنیز فرمز کے ساتھ اس طرح کے understanding ہے کہ جب یہ بہتری مطلب یہ trial successful ہوا تو انشاءاللہ پاکستان وہ پہلا ملک ہوگا جس کو وہ ample amount of vaccine یعنی جتنی تعداد ہمیں چاہیے ہوگی وہ انشاءاللہ ہمیں supply subscribe کریں اور bell the bind تاکہ کوئی خبر رہنا جائے